کہ جتنی لڑکیاں روک پال لیتی ہیں ان کو راتوں کو نیر نہیں آتی کبھی ایک بجے میسج آ رہا ہے کبھی دو مجھے میسج جا رہا ہے ساری رات چاک کے گزار دیتی ہیں جس گناہ نے دنیا میں سکون چھین لیا سوچیں آخرت میں سکون کیسے ملے گا پھر پریشان ہو ہو کہ خود کہتی ہیں کس چینے سے تو مر جانا اچھا تھا اب تو خبر آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کسر جائیں گے یہ جو ہوتا ہے میں کسی کو محبت سے چاہنا ہر وقت اس کا دھیام رہنا تو میرا دین ایمان سجنا تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا نام ایمانداروں کے فرح سے نکال دیتے ہیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا افیر پانچ سال کسی کے ساتھ رہا وہ پانچ سال اللہ کے کاغذوں میں بت پرست بن کر رہی وہ شرک کرتی رہی وہ مومنہ نہیں تھی وہ مشرکہ تھی سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب ان کے جسم کو کسی غیر محرم نے ہاتھ لگایا یہ اتنی دیر کفر کی حالت میں رہیں کہنے کے تو مسلمان بنی فرچی ہیں لیکن نامیں عمال میں تو لکھا جائے گا نہ کہ اتنا وقت اس نے کفر کی حالت میں گزارا اللہ اکبر ایسا گناہ کہ ایمان ہی بندے سے الگ ہو جائے چلے لمحوں کی لذت کی خاطر بندہ اللہ کے نظر کے اندر مشرک بن جائے بتپرست بن جائے اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھنا ہی پسند نہ کریں تو ایسا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے